اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ خیریت سوں گے عید مبارک عید کا تیسرا دن سب کو بہت بہت مبارک ہو اور جی میں عید کے تیسرے دن میں کیا کر رہی ہوں میں بنانے والی ہوں اس با کے لیٹ ناشتے کے بعد دوپہر کے لیے چکن پلاو تو میں نے اس کے لیے چکن کو جلدی شیہ جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے مسالہ بنا لیا اور یہ میں نے پلیٹوں میں سب بھی کر دیا ہے چٹنی سلاد اور یہ سب تیاری کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے دوپہر کا ناشتہ پور سکون طریقے کے ساتھ جو ہے ہم کریں گے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے اور یہاں میں میں نے اپنی بیٹی کے موں میں گرمہ گرم چاول کا جمچہ غلطی سے ڈال دیا اور مجھے بہت آٹھ سننی پڑی اس کے بعد میں نے اپنا موڈ لائٹ کیا اور جی میں نے اپنے بیویز کو دوبارہ تیار کیا رائٹے کیا اور ہم لوگ جانے نکلے جی پھر گھومنے کے لیے باہر اپنی سسائلٹی میں ہی یہ میری چھوٹی شیمپل شی تیاری ٹھیک ہے زیادہ تیار ہونا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے اور زیادہ بری بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ہے کون کتنا شوق رکھتا ہے تو یہ میرا بیویز اور یہ ہم سب تیار ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نیچے کب اتریں گے اور کب باہر نکلیں گے اور یہ ہم جا رہے ہیں میں آپ کو اپنے سسائلٹی کا ایک لوگ دکھاتی ہوں اور یہ رائٹ بائیک پہ اتنی خوبصورت ہوا لگتی ہے اتنی ٹھنڈی اور اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ کسی بھی گاڑی میں ایسا لطف نہیں لے سکتے تو ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں جانا کہاں ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے سسائلٹی کی مسجد ہے اور یہاں پہ رش دیکھئے گا سسائلٹی کے لوگ کام اور باہر کے لوگ زیادہ ہیں سسائلٹی کی اتنی خوبصورت لوگ ہیں کہ لوگ باہر سے کھچے چلے آتے ہیں کہ بھئی سسائلٹی کا پارک سسائلٹی کی مسجد سسائلٹی کے سائلٹ روڈ سائلٹس وزیٹ کرنے کے لیے اور دیکھتے جائے گا رش ہم لوگ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے سسائلٹی میں پھرنے کے لیے کہ بھئی یہاں پہ تو رش اتنا ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے سسائلٹی میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے گردے انجوائے کر سکتے ہیں اتنی زیادہ ادھر ٹرافک ہو رہی تھی اتنا زیادہ یہاں پہ رش ہو رہا تھا کہ بس کیا ہی کہنے ہیں سسائلٹی کے لوگوں سے زیادہ سسائلٹی سے باہر سے آنے والے لوگ جو ہم زیادہ انجوائے کر رہے ہیں چلیں خیر انجوائے ہی کرنا ہے اپنے گھروں میں ایت ساب انجوائے کرتے رہیں خوش رہیں لطھن دوست ہوتے رہیں اور اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال لگتے رہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اپنے وینیو پوائنٹ پہ ہم نے کہا جانا تھا یہ سائلٹ کی مارکٹس ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں جب میں پہنچ جاؤں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے گھر سے سوچ کر نکلے ہیں اور بائک کا سفر ہے نا بس وہی لطھن لے رہے ہیں اس کا انجوائے کر رہے ہیں تو ہم پہنچ چکے ہیں جی کوئلا کوزین ہمارے یہاں پر نئے ریسٹورنٹ کھلا ہے تو اس کو ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی لئے ہم نے ایک چھوٹی سی ڈیش جو ہے نا وہ آرڈر کیا زیادہ لمبا چھوڑا نہیں کیونکہ ہم نے کھانا بھی جو ہے نا وہ لیٹی کھایا تو زیادہ اتنا بھوک نہیں تھی تو یہ میری بیٹی سب سے پہلے جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ہم نے سیٹ پہ بیٹھ گئی اس کے بعد ہم نے مینیو لیا اور مینیو جبار ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے کیا لیا ہم نے لیا جی دم پخت ایک ڈیش ہے یہ دم لگا کر پکائی جاتی ہے اور یہ آج کی ہے ہمارے پاس ہے تو بہت لذیز تھی بہت مزیدار تھی اور میری بچوں نے جو کہا وہ ہم خود ہی کھائیں گے بھئی ہمیں ہاتھ نہیں لگانا جو ہمیں ہاتھ لگائے گا نا بس ہم نے نہیں چھوڑنا اور یہ میرا چھٹکو جو ہے نا یہ خود کام کرنے میں زیادہ جو ہے نا وہ رکھتا ہے کہ میں اپنے کام خود ہی کروں پرسکون رہتا اسی چیز میں مطمئن رہتا جو یہ اپنے ہاتھوں سے خود کار لیتا ہے اور جی آپ لوگوں کی ایت کیسی گزری ضرور بتائیے گا کمنٹ میں بابائی اللہ حافظ